بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نمی دشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو اسلام علیکم جو دوست چینل پر نہیں آئے اور اگر انہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں پورے پاکستان سے ازرعی جناس کے تازہ ریٹ کے ساتھ آپ ہی خدمت میں حاضر ہیں پنجاب گرلہ منڈیو کے ریٹ بتانے سے پہلے آپ کے ساتھ ایک انفرمیشن شیئر کر دیں کہ گندم اور منجی کی حوالے سے ایک بڑا سرپرائز ہے اور وہ سرپرائز ہے ریٹ کا اس دفعہ وہ لوگ جو مکہی اور سرسوں میں نقصان اٹھا رہے تھے اس سال جن کے پاس گندم اور منجی پڑی ہے انشاءاللہ وہ جنوری کے مہینے میں خوب پیسے کمائیں گے اگر بات کریں زرعی جناس کے ریٹ کی تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں مکہی کے حوالے سے مکہی کی مارکیڈ میں مندہ جو ہے وہ دستور قائم ہے اس وقت مارکیڈ جو ہے ڈیمیج اور ونڈا کوالٹی کی 900 روپے پر آ چکی ہے جو آپ کی پرانی مکی ڈیمیج اور ونڈا کوالٹی کی ہو چکی ہے وہ اس ٹیم 900 روپے سے لے کے 1200 روپے تک فروخت ہوگی البتہ 14 سے 18 محشر تک جو مکی ہے وہ 1300 روپے سے لے کے 1600 روپے تک فروخت ہو رہی ہے اور اچھی کوالٹی والی 10 سے 14 محشر مکی جو ہے وہ 1800 روپے سے لے کے 1900 روپے تک فروخت ہو رہی ہے فیلال مکی کا جو مندہ ہے وہ برقرار ہے لیکن انشاءاللہ جنوری کے مہینے سے آپ کو مکی کی مارکیڈ میں کچھ بہتری جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے سرسو کی بات کریں تو سرسو کی مارکیڈ آج کے دن 6500 روپے سے لے کے 6700 روپے تک رہی اور کچھ مڈیوں میں 6700 روپے سے لے کے 7000 روپے تک رہی سرسو کی مارکیڈ فیلال ڈاؤن ہی چل رہی ہے جنوری کے مہینے میں سرسو کا سٹاک رکھنے والوں کو بھی کچھ نہ کچھ جو بہتر ریٹس ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گے تیل اور تیلی کے حوالے سے بات کریں تو تیل اور تیلی فیلال جو ہے مارکیڈ دوبارہ پھر ایک جگہ کے اوپر آ کے رکھ چکی ہے آج کے دن مارکیڈ میں تیل اور تیلی کے مجموعی ریٹس کی بات کریں تو 18000 پیسے لے کے 20000 اور 20000 پیسے لے کر 20500 روپے تک ہی تیل کی مارکیڈ پہنچ چکی ہے امید ہے کہ تیل کی مارکیڈ بھی آپ کو 15 دسمبر کے بعد جو ہے وہ اوپر جاتی ہوئی نظر آ سکتی ہے کپاس کی بات کریں تو کپاس کی مارکیڈ کے مجموعی ریٹس 6500 روپے سے لے کے 7000 روپے اور کچھ ملیوں میں اچھی کالٹی والی جو کپاس ہے وہ 7500 روپے تک بھی فروخت ہو رہی ہے اس وقت اگر بات کریں ہم باجرہ کے حوالے سے تو 200 روپے سے لے کر 26 روپے تک فروخت ہوئی اور اگر گندم کی بات کریں تو گندم کا سرپرائز یہ ہے کہ گندم کی مارکیڈ میں برپور تیزی جاری ہے اس وقت گندم کی مجموعی ریٹس کے اندر جو ہے وہ دن بہ دن جو ہے وہ 20 سے 30 روپے کا اضافہ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں مڈیاں کافی سٹرونگ کھڑی ہیں خریدار ابھی تک جو خریداری ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں گندم کی مجموعی جو اس ٹائم جو ریٹ مڈیوں کے اندر مل رہا ہے وہ ایوریج جو لگی ہوئی سوسری والی جو گندم ہے وہ بھی 45 سو روپے سے لے کے 46 سو روپے تک فروخت ہو رہی ہے اچھی کالٹی والی گندم 47 سو روپے سے لے کے 47 سو روپے تک مڈیوں میں فروخت ہوئی اگر بات کریں سیڈ کالٹی گندم کی تو 5200 روپے سے لے کر 5300 روپے تک فروخت ہو چکی ہے اگر بات کریں آنے والے دنوں کے حوالے سے تو گندم کی مارکیٹ آپ کو آنے والے دنوں میں 55 سو روپے سے لے کے 6000 روپے تک جو تیزی ہے وہ نظر آئے گی بھی اور انشاءاللہ بہت جلدہ آپ کو اس میں تیزی دیکھنے کو بھی ملے گی اس وقت اگر بات کریں سندھ کے حوالے سے تو سندھ کی مارکیٹ بھی 11800 روپے سے لے کے 12102 کجی تک پہنچ چکی ہے حالانکہ اس سال سب سے در جو اپورٹ گندم جو ہے وہ سندھ میں ہی آئی ہے اب بات کرتے ہیں منجی کے حوالے سے منجی کے جو مہرین ہیں جو شہدر مالکان جو بڑے بڑے اکسپورٹر ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ اس سال جس طرح چاول کی اکسپورٹ ہو رہی ہے امید ہے منجی کے جو ریٹ کم سے کم جو ریٹ ہیں وہ 6500 روپے تک جائیں گے اور زیادہ سے زیادہ جو ریٹ ہیں وہ 7000 بھی کراس کر سکتے ہیں لیکن آج کے دن اگر منڈیوں میں منجی کے حوالے سے بات کریں تو منڈیوں میں منجی کے جو ریٹ ہیں اس وقت ہیبرڈ ریڈیس جو ہیں وہ 2700 روپے سے لے کے 3000 روپے تک فروکت ہوئی 1509 اور 1692 کی بات کریں تو 400 روپے سے لے کے 5000 روپے تک فروکت ہوئی 109 اور سپری کی بات کریں تو 3700 روپے سے لے کے 4000 روپے تک فروکت ہوئی سپر 515 کی بات کریں تو 4200 روپے سے لے کے 5000 روپے تک فروکت ہوئی کینات کی بات کریں تو کینات کی مارکنٹ 4000 روپے سے لے کے 5000 روپے تک رہی یہ تھی آج کی تازہ صورتحال مزید نئے ویڈیو نئے ریڈ کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوں گے ویڈیو اچھے لگے تو لائک زرکیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر زرکیا کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں شکریہ